دو ہزار چوبیس کے پندرہ آگست کو ہم ستتر و یوم آزادی اور یوم آزادی کے موقع پر جشن آزادی منانے والے ہیں لیکن ذرا رکیے اور تھم جائیے رک کر اور تھم کر آپ ذرا اپنے آپ سے یہ سوالات کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ہم نے آزادی کا ایک خواب دیکھا تھا اسی خواب کو سامنے رکھ کر ہمارے بزرگوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشتی کی تھی تختے دار تک پہنچے اپنا لہو ملک کے لیے پیش کیا وہ کیا خواب تھا ایک ایسا آزاد بھارت ہو جہاں سب کو اپنے مذہب پر عمل کی مکمل آزادی ہو جہاں ہمارے مدارس مساجد اور ہماری تعلیم ہماری تحزید ہمارا مذہبی تشخص اور جان اور مال سب آزاد اور محفوظ ہو جہاں رشوت اور کرپشن نہ ہو جہاں انصاف کا بول بالا ہو جہاں کسی امیر غریب کا فرق نہ ہو جہاں کسی کی بالا دستی نہ ہو اب آپ حالات پر نظر دھوڑائیے اور فیصلہ کریں کہ کیا اسی کو آزادی کہا جاتا ہے کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے مدرسے مسجد بنانے اور تعلیم کی اجازت ہے کیا ہمارے ساتھ سوتیلہ برتاؤں نہیں ہیں کیا عدالتوں میں انصاف باقی ہے کیا امیر غریب پر ظلم نہیں کر رہا ہے کیا یہاں مذہبی آزادی ہے ہمیں آزادی چاہیے اپنے مذہب پر عمل کی مکمل آزادی ہمیں آزادی چاہیے اپنی تعلیم اپنی مرضی سے حاصل کرنے کی آزادی ہمیں آزادی چاہیے کچھ بھی ہو کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کرنے کی آزاد ہمیں آزادی چاہیے خوف و دہشت سے آزادی ہمیں ایسا آزاد بھارت چاہیے جس میں ہماری مسجدوں پر قبضیں نہ کیے جائیں ہمارے مدارش پر شکنگیں نہ کسے جائیں ہماری ازانوں پر نمازوں پر بہانے بہانے سے پابندیاں لگانے کی کوشش نہ کی جائیں ہمارے لباس پر وضاقتہ پر پابندی نہ لگائی جائے ہمیں اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ اپنے مسلم لو کے ساتھ مکمل آزادی کے ساتھ باعزت ہندوستانی شہری کے طور پر جینے کا حق دیا جائے ہمارے پرسنل لو میں مداخلت نہ کی جائے ہمارے طلبہ اور نوجوانوں کو گرفتار نہ کیا جائے ہمیں خوف و دہشت میں نہیں جینا ہمیں ایسا بھارت چاہیے جس میں نفرت اور ہندو مسلم کی سیاست نہ ہو ہمیں کرپشن سے رشوت سے ظلم سے تعصب سے پاک آزاد بھارت چاہیے اگر ایسا کچھ ملتا ہے تو تب تو ہمیں یہ کہنے پر فخر ہوگا کہ ہم آزاد ہیں آپ کو آزادی مبارک ہو پھر مجھے بھی آزادی مبارک ہو ہر دیش واسی کو آزادی مبارک ہو ورنہ تو یہی سمجھا جائے گا کہ گوروں کی غلامی سے نکل کر کالوں کی غلامی میں جا گرے نہیں چاہیے ایسی آزادی جس میں خوف و دہشت ہو نفرتیں اور ظلم و تعصب ہو جہاں اپنے ہی شہریوں کو اجنبی بنانے کی سازشیں ہوں جہاں اپنے ہی ملک میں دیش بھکتی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہو جہاں دیش بھکتی کا ثبوت محض چند نارے سوشل میڈیا پر ڈی پی چینج کرنا ایک جھنڈا لگانا اور جے شری رام بولنا ہو کیا زبردستی کسی کام کو کرانے کو آپ آزادی کہہ سکتے ہیں اگر اب بھی ان تمام مظالم کے ساتھ آپ اس کو آزادی کہتے ہیں تو آپ دل سے غلامی کو تسلیم کر چکے ہیں اور خوف و دہشت میں چاپ لوسانہ زندگی گزار رہی ہیں اگر آپ اگر اپنے اپنے اکابر پر آپ کو فخر ہے تو اکابر کی طرح ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات بولیے اور اپنی مکمل آزادی کی مانگ کیجئے ورنہ تو پیدرم سلطان بودھ کہنا چھوڑیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے اکابر کی ہڈیاں بیچنے کا ان پر فخر کرنے کا ان کے نام پر ناچنے اور ڈانس کرنے کا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو نہیں چاہیے ایسا آزاد ملک جہاں چند لوگ ملک کو ظلم تلے یرمغان بنائے بیٹھے ہوں اگر ایسے ہی آزاد بھارت کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں دینی تھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی قربانیوں کا وہ بے وقوف نہیں تھے ان کا خواب ایسے آزاد بھارت کا نہیں تھا جیسا آج بنا دیا گیا ہے اگر یہی حالات رہے تو ہندوستانیوں کو ان ظلم و بربریت سے نکلنے کے لیے ایک اور جنگ آزادی لڑنی پڑے گی ہمیں ملک سے پیار ہے ہم ملک دشمن نہیں ہے ہم ملک کے موجودہ بست نظام کے خلاف ہیں ہمیں کسی کو دیش بقتی کا سرٹیفگٹ دکھانے یا کسی سے لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہم مخالف ہیں ظالموں کے ملک دشمنوں کے گھر میں فتنہ و فساد کرنے والوں کے ہمیں اپنا پیارا دھر بچا کر رکھنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اور ہم آنے والی نسلیں ہر طرح کی موجودہ حالات کے شکنجے میں کسی نہ رہیں وہ آزادی کے سانس لیں سکون اور راحت کی زندگی گزاریں تو سلامت رہے تا قیامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے سوچئے گا ان گزارشات پر سوچئے گا ان باتوں پر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور نظر دوڑائے ہر ہندوستان کا شہری کہ کیا وہ آزاد ہے اور جو آزادی کا خواب ہم نے دیکھا تھا کیا وہ خواب پورا بھی ہو رہا ہے یعنی یا صرف ہم آزادی کے نام پر ذہنی غلام بن چکے ہیں اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے بری نظروں سے محفوظ رکھے شریوں کے شر سے حفاظت فرمائے فتنہ پھیلانے والوں کے فتنوں سے حفاظت فرمائے اس ملک کو دین دوگنی دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ